موضوع درس فی ازمت کتاب اللہ تبارک وتعالی وبدل المقذبین سورة الاسراء تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَاِنْ شِئِنَا لَنَزْحَبَنَّ بِالَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكِ سُمَّ لَا تَجُدْرَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكِ اِنَّ فَضْلَهُ كَالَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لَيْنِ اجْتَّمَاتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى سَئِلَّا كُفُورًا قَالَ الْمُؤَلِّفَ وَالْمُفَصِّرِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَامًا نَفْعَ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّالَيْنِ آمین إِلَانًا قَال ذَكَّرُ تَعَالَى نِعْمَتَهُ وَفَضْلَهُ الْعَزِيمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي مَا أَوْحَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اور اپنے فضلِ عظیم کا ذکر فرماتے ہیں جو انہوں نے اپنے عبد اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا کہ اللہ نے ان پر واہی فرمایا قرآنِ مجید اور قرآنِ مجید ایک ایسی کتاب ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ جس کے آگے بھی باطل نہیں آسکتا اور پیچھے سے بھی نہیں آسکتا تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اور یہ قرآنِ اُزَاد نے اتارا ہے جو حکمت والی ہیں اور جو تمام محمد کے صداوار ہیں قَالَهِ ابنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ اَنُوْ يَتْرُكُ الْنَاصُرِ حَمْرَا یعنی فی آخر الزمان من قبل الشام فَلَا يَبْقَى فِي مُصحَف الرجل وَلَا فِي قَلْبِهِ آیَا اب فرماتے ہیں حضرت ابنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کو کہ ایک صدخ آندھی کا انتظار تھا جو علامات ہے قیامت میں ہیں جو آخر الزمان میں شام کی طرف سے آئے گی اس کے بعد نہ قرآن کسی کے پاس ہوگا نہ کسی کے دل کے اندر کوئی آیت محفوظ رہے گی اللہ علم اٹھا لے گی سُمَّ قَلَاهِ ابنِ مَسْعُودٍ وَلَإِن شِعْنَا لَنَدْحَبَ النَّبِي اللَّذِي أَوْحِنَا إِلَيْكُ کہ اگر ہم چاہیں جو ہم نے آپ کی طرف آئی فرمایا ہے اس کو ہم اٹھا لیں تو ہم قادر ہیں اس بات پر پھر اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کی عظمت کا دیکھو شام دیکھو لَوْ اِتَّمَادِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ قُلُّهُمْ ساری مغلوق کے انسان اور جن کٹے ہو جائیں وَاتَّفَقُوا وَلَا يَعْدُوا بِمِثْرِ مَا اُنزِلَا أَنزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ اور اگر وہ کوشش کریں کہ ہم بھی قرآن بنائیں تو وہ نہیں بنا سکتے ہیں لَمَا أَتَاقُوا ذَمْ وَلْمَسْتَتَاهُوا ساری مغلوق کے انسان جن مل کر بھی زور لگائیں ایک دوسرے کی ودد کریں کہ قرآن کے مقابلے پہ کوئی قرآن بنائیں یہ آیت میں وہ نہیں بنا سکتے وَكَيْفَ يُشْبِعُوا قَلَامُ الْمَخْلُوقِينَ قَلَامَ الْخَالِقِ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مغلوق کی کلام اللہ کے کلام جیسے کیسے ہو سکتے ہیں اللَّذِي لَا نَذِيرَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ وَلَا عَذِيرٌ لَهُ جس کی کوئی نظیر نہیں جس کی کوئی مثال نہیں وَقَدْ رَوَا مُحَمَّدِ بِنِ سَاغَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبِي مُحَمَّدْ عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْنُ وِقَرَمَا عَنْ ابن عباسٍ نَذِي اللَّهُ عَنْهُمَا حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ آیت ایک وفد کے بارے میں ناظر ہوئی یہودیوں کے ایک جماعت آئی حضور کی شدمت میں اور آکے کہنے جیسے آپ قرآن لائے ہیں ہم بھی لاسکتے ہیں مفصل فرماتے ہیں اس قول میں مجھے اعتراض ہے کیوں یہ سورة مکی ہے مکہ میں تو یہودی ہوتے نہیں وَسْيَا قَعَا كُلَّهُمَا قُرَيْش وَلْيَهُودُ إِنَّمَا اِتَّمَعُوا بِهِ فِي الْمَدِينَةِ یہودیوں کا اتَّمَاجُ اَحْمَدِينَ مُنَفْرَمِتْ وَاللَّهُ عَلَمُ وَلَقَصَرَّفْنَا لِلنَّازِبِيَاتِ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَل اَيْ بَيَّنَّا لَهُمُ الْحُجَجْ کہ ہم نے قرآن میں تمام عجج تمام براہین اور دلائل بیان کر دیا وَوَزَّحْنَا لَهُمُ الْحَقِّ اور حق کھول دیا وَشْرَعْنَا وَبَسْتْنَاهُ وَمَعَحَذَا فَابَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اَيْ جُهُودًا لِلْحَقِّ وَرَدًا بِالصَّوَابِ اتنی وضاحتوں کے بعد دلائل کے بعد حق کے بعد جیسے سورج چڑھا ہوا اور ایسے قرآن کی سچ چاہیے لیکن جو مدبخت ہیں اس کے باوجود بھی انکار کر وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُّرَ لَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُعَا اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَإِنَبْ فَتُفَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِلَا لَهَا تَفْجِيرًا اَوْ تُسْكِتِ السَّمَاءَ اَوْ تَعْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَ تِكَبِيلًا اَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُ فِي النَّوْ تَرْقَا فِي السَّمَاءَ وَلَنُّ نُؤْمِنَ الْرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ لَيْنَا كِتَابًا نَقْرَو قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي الْكُنتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولًا قَالَ اَبْنَ جَرِيرَ حَدَّثْنَا عَبُو قُرَيْبُ قَالَ حَدَّثْنَا يُنُسِ ابنِ بُقَيْر حَدَّثْنَا مُحَمَّدِ بِيْسَاءَ قَالَ حَدَّثْنِي شَيْخٌ مِنْ اَحْلِ مِسْرِ قَادِمَ مُنْزُ بِذَا وَالْبَئِينَ سَنَا یہ ان کے روایت پہنچی ہیں ان ابن عباس ان ابن عباس ان ابن عباس ان ابن عباس وَالْبَئِينَ وَالْبَئِينَ وَالْبَقْتِرِيَ خَابَنِي أَسَد یہ سارے کٹے ہو کر وَالْأَصْوَدِ بِنِ الْمُتَّلِبِ ابن عَصَد وَالْزَمْعَةِ بِنِ الْأَصْوَد وَالْمُغِيْدِ وَلِيدِ بِنِ الْمُغِيَدِ وَبِيْجَهَلِ بِنِ شَام وَعَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي امید امید بن خلف وَالْعَاصِ بِنِ وَائِل وَنَبِيهًا وَمَنَبِيهًا ابنِ الْحَجَّاجِ السَّامِيَئِن اِجِدْتَمِهُ وَمَن اِتَّمَا مِنْهُمْ بَادَ غُرُوهُ بِالشَّمْسِ اِنْدَ دَهْرِ الْقَعْبَى یہ سارے کے سارے مغرب کے بعد قابت اللہ کے اندر کٹے ہوئے فَقَالَ بَعْدُهُمْ لِبَادٍ آپس میں انہیں مشرع کیا اور کہا کہ اِبَاسُوا الَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَّمُوا وَخَاسَمُوا وَتَّعْتَذَّرُوا فِهِ فَبَاسُوا الْيَنْ اَشْرَافَ قَوْمِكَ قَتْ اِجْتَمَعُوا لَقَلْ يُقَلِّمُكَ کہہ لگے کہ ہم کسی عادی کو بھیجتی ہیں حضور کے پاس کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر حضور رابی ہو گئے تو ہم ان کو باتوں کے اندر چلنے ہی نہیں دیں گے ان نے جا کے کہا کہ حضور آپ کی قوم آپ سے بات کرنا چاہتی ہے فَجَاعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ سِرِيَنْ وَهُوَيْزُنُوا اَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُمْ فِي عَمْرِهِ بَدَعُنُ حضور جلدی جلدی تشریف لے آئے وہاں ان کے پاس آگئے اور انہوں نے یہ سمجھ اور حضور نے یہ خیال فرمایا کہ شاید ان کو کوئی عمر پیش آگیا کہ مجھے بلا رہے ہیں بات کے لئے وَقَانَ عَلَيْهِمْ حَرِيصًا يُغِبْرُشْدَهُمْ وَيُعْزُ عَلَيْهِ عَنْدَهُمْ حَتَّى جَنَ سَيْرِهِمْ چونکہ حضور پاک یہ چاہتے تھے کہ یہ قریش کے سردار مسلمان ہو جائیں اور ان کی جو سرکشی تھی وہ حضور کو بڑی داگوار گزرتی تھی فَقَالُوا کہنے لگے کہ حضور ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ کوئی آدمی ایسا کرے گا جیسے کہ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے کہ آپ نے ہمارے باپ دادے کو بھی گالیاں دی ہمارے دین کو بھی آپ نے جٹھلایا اور آپ نے ہمارے اقل مندوں کو بھی بے وقوب بنایا اور ہمارے آلیہ جو معبود ہیں ہمارے خدا ہیں ان کو بھی گالیاں دی اور جب آج جو کٹھے تھے ہمیں اریدہ کر دیا فَمَا بَقْئَ مِنْ قَبْحِنِنْ لَا وَقَجَّتَهُ فِي مَا بَعِنَا لَا وَبَعِنَكَ آپ نے نعوذ باللہ ہر بری بات کی مارے در فَإِنْ قُنْتَ إِنَّ مَا جِدَ بِحَادِ الْحَدِيثِ تَطْرُبُحِ مَالًا اگر آپ نے یہ دعویٰ اس لئے کیا ہے کہ آپ کو دولت کی ضرورت ہے جمعنا لگا مالن ہم سب کٹھا کر کے مال آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں حتیٰ دکونا اکثرنا مالن تاکہ آپ ہم سب سے زیادہ امیر بن جائیں گے وَإِنْ قُنْتَ إِنَّ مَا تَطْرُبُحِ شَرَفَ فِيْنَا سَوَّدْنَا كَالَيْنَا اگر آپ نے یہ اس لئے نعرہ دیا ہے کہ آپ کو سردار بنائیں تو ہم بنانے کے لئے تیار ہیں وَإِنْ قُنْتَ تُرِيدُ مِلْكَنْ مَنَّقْنَا كَالَيْنَا اگر چاہتی ہو کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں وَإِنْ قَنْحَادُ اللَّذِي عَادِيْكَ بِمَا يَادِيْكَ لِيَنْ تَرَعُكَ اور اگر یہاں آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اور جو آپ دعوت دیتے ہیں شاید کی تھی جن کا آپ پر اثر ہے وَقَانُوِ سَمُّونَتَ تَعْبِعَ مِنَ الْجِنِّيَ الرَّئِي فَرُبْمَا كَانَ تَعْرِكَ بَدْنَا ہم کٹے ہو کر آپ کے علاج کراتے ہیں تاکہ آپ پر اگر کوئی جن کا اثر ہے وہ چل جائے فَقَالَا سُمَّا بِي مَا تَقُولُونَا اور میں کیا کہہ رہے ہوں مَا جِئَتُكُمْ بِي مَا جِئَتُكُمْ بِهِ اَتْرُبْا اَنْوَالَكُمْ وَلَا الشَّرَفَ فِيْكُمْ وَلَا الْمِلْكَ عَلَيْكُمْ نَمُجْهِ تمہارے مال کی ضرورت ہے فَلَا كِنَّ اللَّهَ بَاسَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولَا وَانْذَرْ عَلَيَّ كِتَابًا وَآمَلَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے اللہ نے مجھ پہ کتاب اتاری ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مومنوں کو بشارت دوں اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں فَبَلَّقْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّهِ مَنِ اللَّهَ کا پیغام پہنچا دیا وَنَسَعْتُ لَكُمْ وَرْنَصِیتُ بِكِ فَإِن تَقْبَلُوا مِنْ نِمَاجِتُكُمْ بِهِ فَوَحَذَّكُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اگر تم ماننا تو تو تمہارے لئے بڑے رصیب کی بات ہے وَإِن تَرُدُّوهُ عَلَيَّ اصبروا لأمر اللہ اگر تم نہ مانو تو میں اللہ کی حکم کا انتدار کروں گا حَتَّى يَعْقُمُ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ فَيْضًا كَرَيْجِمْ وَالْآخِرَةِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا كَسِيرًا فَقَالُوا يَا مُحَمَّد فَعِنْكُنْ تَغَيْرُ قَابِرٍ مِنَّا مَا عَلَدْنَا عَلَيْكَ فَقَدْ اَنْتَأَنَّهُ لَيْسَ عَضٌ مِّن نَّاسِ عَذْجَكُ مِنَّا بِرَادًا بَلَا أَكَلَّ مَالًا بَلَا أَشَدَّائِشًا مِّنَّا کہنے لگے کہ حضور اگر آپ ہماری باتیں نہیں مانتے تو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ مکہ والے جو ہے بڑے تنگ ہیں چھوٹی سی جگہ ہے اللہ سے مانگیں فَسْأَلْ لَنَا رَبَّكَ اللَّذِي بَعْسَكَ بِمَا بَعْسَكَ بِهِ جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجائے اس سے مانگیں فَلْيُسِیرَ أَنَّا حَذِي الْجِبَال اللَّذِي قَلْزِيَكَ تَلَيْنَا یہ مکہ کی ارد گرد پہاڑوں نے جو گھیرہ ڈال رکھا ہے اور تنگ ایک وادی بن گئی ہے اللہ ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے وَلْيَبْسُدْ لَنَا بِلَادَنَا وَلِي فَجِّرْ فِيَا اَنْحَرْ اور نَحْرِ جَانِی کَرْ لَي کَا نَحَرِ الشَّابِ مَلْ عِرَاق وَلِيَبْاسْ لَنَا مَنْ مَزَا مِنْ آبَائِنَا اور جو ہمارے باپ دادا گزریں ان کو بھی زندہ کریں وَلِيَكُنْ فِي مَنْبَاسْ لَا مِنْ ان کو سی بن کلاب کسی بن کلاب کو آپ زندہ کریں فَإِنَّهُ كَانَ شَيْخًا صَدُوْقًا جو کہ بزرگ بھی تھا اور سچا بھی تھا فَنَسَعْ لَهُمَّا نَقُولُخْ حَقٌ حُمْ بَاطِقُ پھر ہم کسی بن کلاب کو آپ زندہ کر دیں تو اس سے پوچھیں کہ کہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ حق ہے یا نہیں ہے فَإِنْسَنَا زَمَاسَ اللَّا قَوَ صَدَّقُوَ قَوَ صَدَّقْنَا قَا اگر آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیئے اور ہمارے بزرگ قبروں سے زندہ ہو کے آگئے ہیں اور انہوں نے بھی آپ کی تصدیق کر دی فَإِنَّا بِهِ بَنْتَقْنَا وَعَنَّهُ بَاسَكَ رَسُولُونَ قَمَادَ قُولُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّقُوَ مَا بِحَادَ عَبُعِسْتُو آپ نے فرمائے مجھے اللہ نے اس لیتنی بھیجھا کہ میں مرد زندہ کروں فَإِنْ تَقْبُلُوا عَزُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَى وَإِنْ تَرْقْدُوا عَلَيَّا سُوِلْهِ اَتْتَرِحَاكُمُ اللَّهُ بَعِنِي وَبَعِنَكُمْ قَالِنْفَرْنَا حَادَا وَخُدْرِ نَفْسِكَ سَبْ بَقَعِنْ يَوَاسَ مَلَا اگر آپ یہ بات بھی نہیں پوری کرتے تو کم سے کم اللہ سے یہ تو مانگیں کیونکہ فرشتہ اترے جو آگے تصدیق کرے آپ اصل تو بات یہ ہے یاد رکھیں کہ ان کا مقصد اناد تھا مثلا موجزات میں موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پہ مادنے سے چشمیں نکلے یہ بھی موجزہ ہے لیکن بڑا موجزہ یہ ہے کہ حضور کے انہیں ہاتھ رکھا پانی میں انگلیوں سے چشمیں جاری ہو گئے یہ تو اس سے بڑا موجزہ اسی طریقے سے آپ نے ایک آرابی آیا بددو آیا کہنے لگا ہے رسول اللہ میں جاہل آدمی ہوں جنگل میں رہنے والا ہوں مجھے کیسے پتہ رکھے گا کہ آپ نبی ہیں تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ درخت سامنے دیکھ رہے اور میں اگر یہ درخت کی کوئی شاق وہاں سے چل کے آئے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں پھر مان لوگے انکاری بلکل آپ نے اشارت کیا درخت چل کے آگے اور نے کہا شدو انک رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اب آرابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے یقین ہوگی آپ ہاتھ بڑھیں ہمجھے مسلمان تو حضور سے تو کوئی ایک موجزہ نہیں ہے تمام انبیاء کے موجزات برحق ہیں لیکن اگر ساری انبیاء کے موجزات کو جمع کریں تو ہمارے محبوب دعالم کے موجزات سب سے زیادہ اور پھر تمام انبیاء کے موجزات جو ہیں ان کے زمانے تک محدود تھے موسیٰ علیہ السلام کے موجزات وقت گدر گیا موجزہ ختم عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات وقت گدر گیا موجزہ ختم لیکن میرے نبی کے موجزات ایسے ہیں جو قیامت تک بہت اللہ نے سب سے بڑا موجزہ قرآن دیا ہے اور قرآن قیامت تک محفوظ ہے جس کے زیر و زبر میں میرے نبی دلیو سے اتنے مڑے موجزے کے بعد اب آگے ایسے ایسے سوال کرنا یہ اناد ہے تأنت ہے سرکشی ہے ہدایت مقصد نہیں جن کو ہدایت پانی ہے وہ تو کئی موجزات دیکھ چکے تھے اللہ علیہ وسلم